موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین منحاج ٹی وی پر آپ ہمارا ماہ میلات ماہ ربی الول کا یہ خصوصی پرگرام میلاد اور احکام شریعت ملاحظہ فرما رہے ہیں آپ سب کو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشیاں بہت بہت مبارک ہو ہم نے ابھی تک جو پرگرام کیے ہیں اس پرگرام میں جو گفتگو کی ہے اس میں ابھی تک ہم نے یہ جانا ہے کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ کرنا یہ سب سے بڑی اس کی دلیل یہ ہے کہ یہ اللہ رب العزت کی سنت ہے آج اسی سلسلے گفتگو کو مزید آگے بڑھاتے ہیں ہمارے ساتھ ایک بار پھر موجود ہیں ہمارے بہت ہی محترم ہمارے لیے استاذ الاسادزہ ہے جامعہ اسلامیہ منحجل قرآن کے پروفیسر ہیں پروفیسر محمد نواز زفر چشتی صاحب اسلام علیکم صاحب بہت شکریہ ایک بار پھر وقت دینے کے لیے پروفیسر صاحب پچھلی دفعہ جب گفتگو ہوئی تھی تو آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ ہمیں یہ بتایا تھا کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میلاد مصطفیٰ کے تین مختلف مراحل ہے اور ان مراحل میں سے پہلا مراحل تخلیق حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر قرآن مجید نے بھی مختلف انبیاء کا تذکرہ کیا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم معاشرتی طور پر اپنے رسوم و رواج کے مطابق اپنے علاقائی طریقہ کار کے مطابق میلاد النبی کو کس طرح سیلیبریٹ کریں اس پہ ذرا روشنی ڈال دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا مولانا محمد علیہ وآلہ وسلم سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر انبیاء اکرام جو اس دنیا میں تشریف لائے ہر نبی کا تذکرہ رب زلجلال نے فرمایا اور ان کے میلاد کے تذکرے کس طرح ہوں یہ بھی رب زلجلال نے ہی سکھایا طریقہ بھی بتا دیا میں نے جو میساکم نبی جی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے جو پہلی گفتگو کی تھی تو اس میں جہاں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کا تذکرہ تھا وہاں دیگر انبیاء اکرام کے میلاد کا تذکرہ بھی موجود تھا کہ وہ بھی دنیا میں تشریف لائیں گے پھر جتنے بھی انبیاء اکرام دنیا میں تشریف لائے تو اللہ نے مختلف انبیاء اکرام کی تشریف آوری کا اور یہاں ان کے کس کس انداز میں جلوہ فروض ہوئے ان کا تذکرہ مقدس قرآن مقدس میں رب زلجلال نے مختلف مقامات پر فرمایا تو بہت سارے انبیاء اکرام کا تذکرہ ہوا ہے ان میں سے میں چاہوں گا کہ بجائے سے کہ میں کوئی اور بات کروں میں قرآن مقدس کی آیات ہی پڑھ کے آپ کو ترجمے کے ساتھ سنا دوں تاکہ آپ ساروں کو اور ہمارے ناظرین کو یہ اللہ رب العزت کی سنت معلوم ہو جائے کہ اللہ رب العزت نے انبیاء اکرام کا میلاد کیسے بنایا تو جس طرح رب زلجلال نے منایا ہے اسی طرح سارے ہم بھی منایں گے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منایا اور رب زلجلال نے بھی قرآن مقدس کی زینت بنایا تو اس کا مطلب ہے جب ہم قرآن مقدس پڑھتے ہیں تو قرآن مقدس کے یہ آیات پڑھتے ہوئے ہم جہاں قرآن مقدس کی تلاوت کرتے ہیں وہاں ہم میلاد انبیاء بھی مناتے ہیں حتیٰ کہ وہ میلاد انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ جب ہم قرآن مقدس کی تلاوت کرتے ہوئے نماز کی حالت میں کرتے ہیں تو ہم گویا نماز کی حالت میں میں بھی میلاد انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی تذکرہ کر رہے ہوتے ہیں اور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کا تذکرہ کر رہے ہوتے ہیں تو اس کی مختلف صورتیں ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے بہترین صورت وہ ہے جو رب زلجلال نے بیان فرمائی تو اس لیے میں یہ چاہوں گا کہ تفسیر میں جائے بغیر یعنی اختصار کے ساتھ کیونکہ وقت کم ہے تو میں صرف ان آیات مبارکہ کا تذکرہ کر دوں سورہ مریم کا میں نے انتخاب کیا ہے جس میں رب زلجلال نے پہلے رقوع میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کے میلاد کا تذکرہ کیا ہے اور دوسرے رقوع میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے میلاد مبارک کا تذکرہ رب زلجلال نے فرمایا ہے اس کا انداز آپ کو پتا چل جائے گا کہ اس میلاد میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں اور کن کن چیزوں کا تذکرہ رب زلجلال کی سنت ہے تو ان کا تذکرہ ہی جب اللہ کی سنت ہے تو اسی کوئی تذکرے اسی طرح کے تذکرے ہمیں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد مبارک میں بھی کرنے چاہیے ارشاد باری تعالیٰ ہے ذکر و رحمت رب کا عبدہو ذکریہ یہ آپ کے رب کی رحمت کا ذکر ہے جو اس نے اپنے برگزیدہ بندے حضرت ذکریہ علیہ السلام پر فرمائی تھی اب یہ اللہ کی رحمت کا ذکر ہے جو اس نے اپنے بندے حضرت ذکریہ علیہ السلام پر فرمائی اب آپ کے والد گرامی کا تذکرہ ہوا حضرت ذکریہ علیہ السلام جب انہوں نے اپنے رب کو عدب بھری دبی آواز میں پکارا اللہ کی بارگاہ میں التجا کی یہ دعا ہو رہی ہے یہ دعا ہو رہی ہے ملاد نبی کی ملاد یحیع علیہ السلام کی یہ دعا ہو رہی ہے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ملاد کی بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی تو یہ دعا آقا علیہ السلام کے لیے انہوں نے فرمائی تھی یہاں یا یا علیہ السلام کے لیے حضرت ذکریہ علیہ السلام دعا فرما رہے ہیں قَالَ رَبِّ اِنِّي وَحَنَ الْعَزْمُ مِنِّي وَشْتَ لَا رَاسُ شَائِبَةِ وَلَمْ أَكُنْ بِدْوَاءِكَ رَبِّ شَقِيَةِ حضرت جکریہ علیہ السلام نے ارض کیا کہ اے میرے رب میرے جسم کی ہڈیاں کمزور ہو گئیں ہیں اور بڑھاپے کے باعث سر آگ کے شولوں کی مانت سفید ہو گیا ہے اور اے میرے رب میں تجھ سے مانگ کر کبھی معروم نہیں رہا یعنی رب سے مانگنے کا انداز بھی اتنے یقین کے ساتھ ہے کہ وہاں ناؤمیدی کی صورت موجود نہیں ہوتی یہ دعا کا طریقہ بھی سکھا رہا ہے تو دعا جب سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے ہو اور بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کرے اور اس سے مانگے تو اسی یقین کے ساتھ جو عزت زکریہ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں دعا مانگنے کا صحیح کا سکھا ہے کہ میں تیری بارگاہ میں دعا کر کے کبھی مایوس نہیں ہوا نا امید نہیں ہوا معروم نہیں رہا بلکہ ہمیشہ دامن بھری گیا ہے ہاتھ کھا رلی کبھی واپس نہیں ہوئے تو رب زلجلال کی بارگاہ سے بندے کا تعلق بھی اسی نوئیت کا یقینا ہنٹ رہنا چاہیے ہمیشہ کہ وہ اسی یقین کے ساتھ اپنے رب کی بارگاہ ملتے جا کرے اور میں اپنے رخصت ہو جانے کے بعد بے دین رشتہ داروں سے ڈرتا ہوں کہ وہ دین کی نعمت ضائع نہ کر دیں اور میری بیوی اور میری بیوی بانج ہے یعنی اس عمر سے گزر چکی ہے جس میں عام طور پر بچے کی ولادت ہوتی ہے فابلی ملد ان کا ولیہ تو مجھے اپنی خاص بارگاہ سے ایک وارث فرزاند عطا فرما اب یہ یہاں تو اس کی تفصیل نہیں ہے سورہ آل امران میں اس کی تفصیل ہے جب سیدہ مریم حضرت ذکریہ علیہ السلام کی کفالت میں تھی تو آپ ان کو ہجرے میں بند کر کے آپ تشریف لے جاتے جب آپ وہاں موجود نہیں ہوتے تو وہ تنہائی کے عالم میں ادھر ہوتی اور پھر آپ کی چونکہ وہ تربیت میں تھی تو آپ پھر تشریف لاتے تو ان کے صوبت میں ان کو وقت ملتا تو وہاں یہ بیان ہوا کہ حضرت ذکریہ علیہ السلام جب وہاں حضرت مریم کے پاس آتے تو وہاں بے موس میں پھال پاتے تو جو باہر موسم جس پھال کا نہ ہوتا وہ پھال اندر موجود ہوتا حضرت مریم حضرت مریم حضرت مریم سلام اللہ علیہ کے پاس تو آپ نے ہم سے پوچھا انہا علاقہ حاضر یہ پھال تمہارے پاس کہاں سے آتا ہے دروازہ بھی بند ہے باہر اسباب بھی ظاہری کوئی نہیں ہے تو قالت ہوو من اندللہ تو انہوں نے حضرت ذکریہ علیہ السلام کو جواب دیا تھا کہ یہ اللہ کی بارگاہ سے آتا ہے دروازے بندوں تب بھی آتا ہے موسم نہ ہو تب بھی آتا ہے تو وہاں ہنالے قدا ذکریہ ربہ وہاں پھر حضرت ذکریہ علیہ السلام نے اپنے رب کی بارگاہ میں التجا کی کہ ظاہری اسباب ومراتی آکرہ ہے تو میری بیوی بانج ہے تو بیوی بانج ہوتے ہوئے بھی بے موسم پھل اگر حضرت مریم سلام اللہ علیہ کے پاس آ سکتے ہیں تو ان کی جولی میں بھی بیوی کے بانج ہوتے ہوئے بے موسم پھل آ سکتا ہے تو پھر اللہ رب العزت نے آپ کی دعا کو قبول کیا اور انہوں نے دعا میں یہ فابلی ملد ان کا ولی یا میرے اپنی بارگاہ خاص سے ایک وارث اتا فرما جارے سنی ویارے سو من آل یاکوب جو اس آسمانی نعمت میں میرا بھی وارث ہو یعنی اس نبوت میں اور اس علم میں اور یاکوب علیہ السلام کی اولاد کے سسلہ نبوت کا بھی وارث ہو ویارے سو جارے سو نہیں ویارے سو من آل یاکوب وَجْعَلْهُ رَبِّ رَدِيَةً اور میرے رب تو بھی اسے اپنی رضا کا حامل بنا دے بوئے حضرت ذکریہ علیہ السلام نے پسندیدہ اور رضا کا اللہ کی رضا کا حامل بیٹا مانگا تو یہ بیٹا ایسی حیثیت کا حامل اللہ کی بارگاہ میں دعا کر کے مانگنا بھی نبی کی سنت ہے تو یہ انہوں نے دعا مانگی اللہ رب العزت نے ان کی دعا کو قبول کیا اور فرمایا یا ذکریہ اِنَّا نُبَشِرُكَ بِغُلَامِنِ اسْمُهُ یَحِيَا اے ذکریہ ہم آپ کو بشارت دیتے ہیں بے شک ہم نے تمہیں ایک لڑکے کی کچھ قبری سناتے ہیں جس کا نام یایہ ہوگا لَمْ نَجَعَلْلَهُ مِنْ قَبْلُ السَّمِيَّةِ اور اس سے پہلے اس نام کا کوئی ہم نام نہیں بنایا یعنی اس نام والا پہلے آج تک روح زمین پر کوئی پیدا نہیں کیا ہے قَالَا رَبِّ أَنَّا يُقُونُ لِي غُلَامٌ وَقَانَ تِمْرَاتِي آكِرَا تو عرض کیا کہ باری تعالی یہ بچہ کیسے پیدا ہوگا میرے ہاں لڑکا کیسے ہو سکتا ہے حالانکہ حالت یہ ہے کہ میری بیوی بانجھ ہے وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عَتِيَا بیوی بانجھ ہے اور میں خود بڑاپے کے باعث انتہائی زوف میں سوخ جاننے کی حالت کو پہنچ گیا ہوں میری اپنی حالت بھی یہ ہے بیوی کی بھی یہ حالت ہے ظاہری اسباب یہ ہے ظاہری اسباب جو ہے وہ نہیں ہے تو کیسے بیٹا ہوگا قَالَا قَذَالِكَ اللَّهُ رَبُّ الْعِزَتِ نے ارشاد فرمایا کہ تعجب نہ کرو ایسے ہی ہوگا قَالَا رَبَّكَ هُوَا عَلَيْا حِيِّنُنُ تمہارے رب نے فرمایا ہے کہ یہ لڑکا پیدا کرنا مجھ پر آسان ہے وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَقُنْ شَيْعَ اور اس سے پہلے تمہیں بھی پیدا کر چکا ہوں اس حالت سے کہ تم سرے سے کوئی چیز ہی نہیں تھے کوئی وجود ہی نہیں رکھتے تھے جب تم کو پیدا کیا ہے تو ان کو پیدا کرنا کوئی مشکل نہیں ہے قَالَا رَبِّ جَلْ لِي آئیَا حضرت زکریہ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں التجاہ کی کہ میرے لئے کوئی نشانی بنا دیں زکریہ علیہ السلام نے اپنے رب کی بارگاہ میں نشانی مقرر کرنے کا کی التجاہ کی قَالَا آئیَا تُقَاللَّا تُقَلْ لِمَنَّا سَسَلَا سَلَيَّا لِنْ سَوِيَا تو ارشاد ہوا تمہاری نشانی یہ ہے کہ تم بالکل تندرست ہوتے ہوئے بھی تین رات دن لوگوں سے کلام نہیں کر سکو گے یہ نشانی یہ بچے کی پیدائش کی ہے فَخَارَ جَعْلَا قَوْمِي مِنْ الْمِعْرَابِ پھر زکریہ علیہ السلام حجرہ عبادت سے نکر کر اپنے لوگوں کے پاس آئے فَأَوْهَا إِلَيْهِمْ تو ان کی طرف اشارہ کیا اور سمجھایا اَنْ سَبِّهُ بُقْرَةَمْ وَعَشِيَا کہ تم صبح و شام اللہ کی تسبیح کیا کرو یا 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 خُزِلْ کِتَابَ بِقُبَّة اور پھر جائیہ علیہ السلام اب ان کا ان کا تذکرہ شروع کر دیا یعنی ان کی ولادت سے پہلے کے سارے آوال بیان کر کے ان کے بعد ان کی دعا کی قبولیت ہو گئی جائیہ علیہ السلام کی ولادت ہو گئی تو پھر اللہ پاک نے فرمایا اے یا یا ہماری کتاب تورات کو مضبوطی سے تھامے رکھو وَعَتَيْنَا حُلْحُكْمَةَ سَبِيَّا اور ہم نے انہیں بچپن سے ہی حکمت و بصیرت یعنی نبوت عطا فرما دی تھی یعنی یا یا علیہ السلام کو بچپن سے ہی نبوت عطا کر دی تو یہاں یہ ذہن میں رہے کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست کو نبوت کا ملنا ظاہر کرنا یہ بہت بڑی زیادتی اور گمرائی ہے غلط فہمی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست مبارکہ چالیس سال کی عمر میں ہوئی ہے اعلان نبوت ہوا ہے اور نبوت تو وَإِذَا خَدَ اللَّهُ مِنِ سَعَتَ النَّبِيِّينَ سے بھی پہلے ہی تھی حضرت اسمائیل علیہ السلام کا بھی اسی طرح اللہ تعالی نے تذکرہ کیا ہے کہ چھوٹی عمر میں ہی ان کو نبوت تھی حضرت عیسی علیہ السلام کا تذکرہ بھی ابھی آ رہا ہے اسی اگلے رکوع میں وَحَنَانًا مِنْ لَدُنْكَ وَزَقَاطًا اور اپنے لطف خاص سے ہم نے انہیں درگزر اور پاکیزگی و تحارت سے بھی نوازا تھا وَقَانَ تَقِيَّ اور وہ بڑے پرہیزگار تھے یعنی حضرت یائی علیہ السلام وَبَرًا بِوَالِدَئِهِ اور اپنے ماں باپ کے ساتھ بڑی نیکی سے پیش آنے والے تھے وَلَمْ جَكُنْ جَبْبَارًا عَسِيَا اور عام لڑکوں کی طرح ہرگز سرکش اور ناب فرمان نہیں تھے وَسَلَامُ عَلَيْهِ يَوْمَ وَلِدَا یہ رقوع ختم ہو رہا ہے مِلَادِ یحییٰ علیہ السلام کے تذکروں کے بعد سلام سے اللہ رب العزت نے جب سارا تذکرہ ان کا کر دیا اور رقوع کا اختتام ہوا تو آخری آیت یہ اللہ رب العزت نے فرمائی وَسَلَامُ عَلَيْهِ يَوْمَ وَلِدَا یاییٰ علیہ السلام کے یومِ مِلَاد پر سلام وَيَوْمَ یَمُوت صرف یومِ پیدائش یعنی مِلَاد پر ہی سلام نہیں بلکہ پیدائش کے دن پر بھی سلام یومِ وِسَال پر بھی آپ پر سلام اور وَيَوْمَ يُبَا سُحَيَّ اور جس دن آپ کو زندہ کر کے دوبارہ اٹھایا جائے گا تو اس دن بھی سلام گویا انبیاء اکرام کا یومِ مِلَاد بھی صلاة و سلام سے ہوگا اس کا اختتام اور جس دن انبیاء اکرام کی دوبارہ قبروں سے اٹھانے کی صورت ہوگی اس دن بھی سلام ہوگا اور اللہ رب العزت کی طرف سے سلام ہو رہا ہے اور جب حشر ہوگا اور ساری دنیا میدان حشر میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش ہوگی اس دن بھی نبیوں کی عزواتِ مطاہرہ پر پھر سلام ہوگا اور سلامتی کا دین ہوگا پروفیسر صاحب یہاں تک حضرت یحییٰ علیہ السلام ان کے میلاد کا تذکرہ مکمل ہوا ہے یہاں شامل کرتے ہیں ایک بریک بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اسی تذکرہ میلادِ انبیاء کو جاری رکھیں گے ایک بریک کے بعد پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدیت پروفیسر صاحب ہم تذکرہ کر رہے تھے میلادِ انبیاء کا اور جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا ہے اور پہلے ہم نے ابھی تک حضرت یحییٰ علیہ السلام کے میلاد کا تذکرہ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے میلاد کا اللہ تعالیٰ نے کس انداز سے تذکرہ کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اگلہ رکوع یہ سورہ مریم کا دوسرا رکوع یہ میلادِ عیسیٰ علیہ السلام پر مجتمل ہے تو اسی سے ہم اقتصاب فیض کریں گے کہ اللہ رب العزت نے اپنے انبیاء اکرام کے میلاد کا تذکرہ کس طرح کیا تو اس کا تذکرہ جو ہے وہ وذکر فل کتابِ مریم اور اے محبوبِ مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کتاب قرآنِ مجید میں مریم علیہ السلام کا ذکر کیجئے زنتہ بذت من آلہہ مکان شرکیہ جب وہ اپنے گھر کے گھر والوں سے الگ ہو کر عبادت کے لیے خلوت اکتیار کرتی ہوئے مشرقی مکان میں آگئیں فتح حضرت من دونیم حجابن انہوں نے ان گھر والوں اور دوسرے لوگوں کی طرف سے حجاب اکتیار کر لیا تاکہ حسنِ مطلق اپنا حجاب اٹھا دے اور وہ عربِ ذلجلال کی بارگاہ کے ساتھ منسلک ہو جائے فَارْسَلْنَا الْيَحَا رُوحَنَا تو ہم نے ان کی طرف اپنی روح یعنی فرشتہ جبریل اس کو بیجا فَتَمَثَلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيَا جبریل علیہ السلام ان کے سامنے مکمل بشری صورت میں ظاہر ہوا حضرت مریم نے کہا بے شک میں تجھ سے خدا رامان کی پناہ مانگتی ہوں اگر تُو اللہ سے ڈرنے والا ہے جبریل علیہ السلام نے کہا میں تو فقط تیرے رب کا بیجا ہوا ہوں اور اس لیے آیا ہوں لِعَاحَبَا لَاكِ غُلَامًا زَكِيَا تاکہ میں تجھے ایک پاکیزہ بیٹا عطا کروں حضرت مریم علیہ السلام نے کہا کہ میرے ہاں لڑکا کیسے پیدا ہوگا جبکہ مجھے کسی انسان نے چھوہ تک نہیں اور نہ ہی میں بدکار ہوں جبریل علیہ السلام نے کہا تعجب نہ کر ایسے ہی ہوگا تیرے رب نے فرمایا ہے کہ یہ کام میرے لیے بڑا آسان ہے اور یہ اس لیے ہوگا تاکہ ہم اسے تیرے بیٹے کو لوگوں کے لیے نشانی اور اپنی جانے میں سے رحمت بنا دیں اور یہ عمر پہلے سے مقدر ہو چکا ہے یعنی یہ سارا فیصلہ کر دیا گیا یہ ایسا ہی ہو گیا فہاملت ہو فانتب ذات بھی مکانا شرکیا مکانا کسیا اب یہ آیات مبارکہ جو میں نے ابھی یعنی یہ تلاوت کی پران مقدس سے تو اس میں ملاد نبی ملاد عیسی علیہ السلام کا تذکرہ آپ کی والدہ ماجدہ سے شروع ہوا وہاں سے شروع کرے جارہا ہے یعنی ملاد حضرت عیسی علیہ السلام کا بیان ہو رہا ہے کہ آپ کیسے تشریف لائیں گے کیسے آئے کیسے ہوا لیکن اس کا سارا تذکرہ آپ کی والدہ ماجدہ سے شروع ہوا حالات سارے وہ بیان ہوئے سارے حالات وہ بیان ہوئے گوئے اللہ رب العزت نے یہ سنت بنا دی کہ ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے والے سیدہ آمنہ کے احوال سے شروع کریں گے اور آپ کے والدِ گرامی جیسے حضرتِ یائی علیہ السلام کے والدِ گرامی سے شروع کیا کہ انہوں نے کیسے دعا کی تو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا ملاد بھی سیدنا عبداللہ کے نور سے اور آپ کے آباؤ اجداد کے نور سے اس کا آغاز ہوگا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا لَمْ اَزَلْ اَنْ تَقِلُ مِنْ اَسْلَابِ تَاحِرِينَ اَلَىٰ اَرْحَامِ تَاحِرَاتِ کہ میں سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عبداللہ کے پیشانی میں نور آنے تک پاکیزہ پشتوں سے پاکیزہ رحموں میں منتقل ہوتا ہے تو گوئے آقا علیہ السلام نے اپنی ملاد کا تذکرہ اپنی زبانِ انور سے کہ میں کن کن مراحل سے ہو کر تشریف لائیا ربِ ذلجلال نے بھی جو سنت مقرر کی وہ انبیاء کرام کے والدین سے اور ان کے والدین کے بیان سے ان کی سیرت کے آوال سے وہاں سے شروع کیا تو ہمارا بھی سیرت ہے اب ملادِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے کا انداز جو ہے وہ حضور علیہ السلام کے احوال آپ کے والدین آپ کے آباؤ اجداد اور آپ کے سارا ان کے تذکروں سے جو ہے وہ بنے گا تو حضرتِ سیدہ پروفیسر صاحب اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو لوگ ڈریکٹ سیرت پر چلے جاتے ہیں یعنی وہ ملاد کے تذکرے اور ان سب کو وہ کچھ اور ہی کسی اور ہی دنیا کے خیالات سمجھتے ہیں یہ بھی بہت اہم سوال ہے اگر وقت ہوا تو میں اس پر گفتگو کروں گا لیکن یہ بات مختصرا یہ آپ سمجھ لیں کہ سیرتِ طیبہ کے تین حصے ہیں ایک خسائل النبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم ایک خسائل النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور ایک شمائل النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو لوگوں کو خسائل النبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نظر آتے ہیں جو سیرت النبی کے حوالے سے حضورﷺ کے اوصحاف آپ کی خلق خلق میں بارکا اس کا تذکرہ یہ حضورﷺ کی سیرت کا ایک حصہ ہے ایک حصہ ہے ٹھیک ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ حضورﷺ کے فضائل بھی ہیں وہ کمالات جو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے تو ان فضائل کا بیان سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے انا سید و بلد آدم و لا فقرہ میں سارے انبیاء کا سردار ہوں اور یہ فقر و مباہت کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں یہ فضائل آقا علیہ السلام نے خود بیان فرمائے جب میدان عود تھا تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ میں نبی ہوں کوئی جوٹھا نبی نہیں ہوں اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں یہ اپنے فضائل اپنی عظمتیں کا بیان آقا علیہ السلام نے بیان فرمایا تھا تو سیرت طیبہ میں جہاں حضور صلی اللہ علیہ السلام کے فضائل ہیں اور خسائل ہیں اور وہاں شمائل بھی ہیں حضور صلی اللہ علیہ السلام کے وجود متحر کی جو عظمتیں اللہ نے آپ کی چشمان مبارک کو جو عظمتیں بکشیں جو قیفیتیں اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہے وہ سارے شمائل النبی ہے یہ سارے صیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم تینوں ملتی ہیں تو آقا علیہ السلام کی صیرت بندی ہے ملاد جو ہے وہ ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم جب منایا جائے گا تو وہاں جہاں خسائل النبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان ہوں گے وہاں فضائل النبی بھی بیان ہوں گے اور شمائل النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی تذکرہ کیا جائے گا تو اللہ رب العزت نے اشارت فرمایا فہاملہ تو فانتہ بزت بھی مکان انشر کی قسیہ کہ حضرت مریم اسلام اللہ علیہ اسے پیٹ میں لے لیا اور آبادی سے علاقہ ہو کر ایک دور مقام پر جا بیٹھی فاجا اہل مخادو یہاں میں اگلے حصے کی طرف جانے سے پہلے ایک بات اسی قرآن مقدس کی روشنی میں یہ واضح کر دوں کہ وہاں جبریل امین آپ کے پاس آئے تھے اور جبریل امین اپنے جبریل امین والی فرشتی صورت میں نہیں آئے تھے بلکہ وہاں پر جو قرآن مقدس نے جو بیان کیا وہ یہ تھا کہ وہ فتمس صلی اللہ بشرن سویہ ایک مکمل انسانی شکل میں آئے تھے تو اب یہاں پر سوال ہے کہ جبریل امین اگر انسانی شکل میں آئے تو وہ فرشتہ رہتے ہیں اور نور رہتے ہیں نور رہتے ہیں یا بشر ہوتے ہیں تو اگر وہ بشر ہوں تو نور نہ ہوں نور ہوں تو بشر نہ ہوں تو یہ پھر دونوں چیزیں وہاں تو اکٹ ہی ہو گئی تھی تو یہاں پر کیا کہا جائے گا اگر جبریل امین بشری حالت میں آئے ہیں تو ان کے نور ہونے میں فرق نہیں آتا تو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بشری حالت میں آئے ہیں تو ان کے نور ہونے پر کوئی فرق نہیں آتا تو اس بات کو یعنی ذہن نسین اس آئے مبارکہ کے حوالے سے کر لیا جائے تو یہ سارے مسائل جو یعنی یہ ختم ہو جاتے ہیں جو ہمارے ہاں امت کے اندر تفرہ کا بازی کے سبب بن رہے ہیں کہ نور بشر کی محفلیں جو ہے وہ اختلافات سجدے ہیں اور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی کو وجہ نزا بنا دیا گیا تو یہ یعنی وجہ نزا یہاں ختم ہو سکتی ہے قرآن مقدس کی سقایت سے فَآجَالْ مَخَادُوْ الْآجَالْ مَخَادُوْ الْآجَالْ جِذِنْ نَخْلَتَيْ پھر دردِ زِئِ انہیں ایک خجور کے تنے کی طرف لے آیا قَالَتْ جَا لَتْنِ مِتْ تُوْ قَبْلَ حَازَ پریشانی کے عالم میں کہنے لگیں کہ اے کاش میں پہلے سے مر گئی ہوتی وَكُنْتُوْ نَسِيَمْ مَنْسِيَا اور بالکل بولی بسری ہو چکی ہوتی فَنَادَا مِنْ تَخْتِهَا اللَّهَ تَحْزَنِي قَدْ جَا لَا رَبُّكِ تَخْتَكِسْرِيَا پھر ان کے نیچے سے آواز آئی انہیں آواز آئی آواز دی کہ تُو رنجیدہ نہ ہو بے شک تمہارے رب نے تمہارے نیچے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے تو رب زلجلال نے یہ وہ آوال بیان کی ہے کہ کن کن مراحل سے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کن کن مراحل سے گزری آپ کی والدہ ماجدہ کن کن مراحل سے گزری حضی اللہ پاک نے فرمایا کہ ان کو جبریل امین نے وہ جو آواز آئی تھی اس کے ذریعے سے بتایا گیا حضی علیہ کے بجزن نقلتے خجور کے تنے کو اپنی طرف بلاؤ تُساکت علیہ کے روتبان جنیہ وہ تم پر تازہ پکی خجوریں گرا دے گا اب آپ میں سے کون سا بندہ ہے جو خجور کے تنے کو پکڑ کر ہلائے تو اوپر سے خجوریں گریں درخت خجور کا درخت اس کا تنہ آپ کو ہلا سکتے ہیں تو فرمایا کہ اللہ نے چشمہ پانی کا جاری کر دیا ہے اور اوپر پکی ہوئی خجوریں کھڑی ہیں بس آپ اس کو ہلائیں تو خجوریں گریں گی تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ خجوریں کیسے گریں تنہ کیسے ہلیں خجوریں تو تنہ اتنا بڑا مضبوط ہوتا ہے تو گویا فرمایا کہ بس تم ہاتھ لگاؤ گرانا ہمارا کام ہے یہ موجزات کا تصدر ہے یہ سید علمیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی موجزات کی یہی کفیات ہیں سیدہ آمنہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے بھی اللہ پاک نے اسی طرح کے یہ بے شمار واقعات اور ایسے بے شمار سسلے جو انہوں پیدا فرمائے فَقُلِي وَشْرَبِي وَقَرِّي أَيْنَا سو تم کھاؤ اور پیو اور اپنے حسین و جمیل فرزاند کو دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی کرو وَقَرِّي أَيْنَا گویا آنکھیں ٹھنڈی کرو تو سید علمیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات آنکھوں کی کتنی ٹھنڈک ہوگی جب عیسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ کی آنکھوں کو ٹھنڈک ہیں تو جو شخص آق علیہ السلام کی محبت میں آق علیہ السلام کا اسم مبارک سنکر قُرَّةُ اَيْنِ بِكَيَا رسول اللہ کہتا ہے کہ بِكَيَا رسول اللہ تیری آپ کا اسمِ گرامی میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے تو گویا یہ اللہ کے حکم کی تعمیل کرتا ہے جو ربِ ذلجلال نے حضرتِ مریم رضی علیہ السلام کو فرمایا تھا وَقَرِّ عَيْنًا اور آنکھیں ٹھنڈی کرو یعنی نبی کی زیارت آنکھوں کی ٹھنڈک ہے تو فَإِمَّا تَعْيَنَّا تَعْيَنَّا مِنَ الْبَاشَرِ اَحَدًا فَقُولِ إِنِّي نَزَرْتُ لِلْرَحْمَنِ سَوْمَن فَرَن اُقَلِّمَ الْجَوْمَ انْسِيَا اللہ پاک نے فرمایا کہ پھر تم اگر کسی انسان کو دیکھو تو اشارے سے کہہ دینا کہ میں نے خدای رحمان کے لیے خموشی کے روزے کی نظر مانی ہوئی ہے اس لیے میں کسی انسان سے قطن کوئی گفتگو نہیں کروں گی تو اب ربِ ذلجلال نے آگے سارا احتمام فرما دیا کہ آپ کو کوئی بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے بیان ہاں بس آپ جو ہے نا وہ اب مطمئن ہو جائیں اگلا کام ہمارا کام ہے جیسے ہم نے آپ کو اس نیج تک پہنچایا اور سارے احتمام کیے اب اگلے سوالات کا جواب بھی ہم دیں گے آپ یہ کہے دینا کہ میں نے خموشی کا روزہ رکھا ہوا ہے میں نہیں بولوں گی میں گفتگو نہیں کروں گی میرا بیٹا خود جواب دے گا قالت فاتت بھی قوم ہا تحمل ہو پھر حضرت مریم اس بچے کو گود میں اٹھائے اپنی قوم کے پاس تشریف لائیں قالو یا مریم ان لکت جہ تفشہ انفریہ تو وہ کہنے لگے کہ اے مریم یقیناً تو بہت ہی عجیب چیز لے آئی ہے یا اختہ حارون ماں کا نبو کے عمرہ سو اے حارون کی بین نہ تیرا باپ برا آدمی تھا وما کانت اموں کے بغیہ اور نہ ہی تیری ماں بچلن تھی فا اشارت الی سیدہ مریم رضی اللہ اور سلام اللہ علیہ نے اپنے شہزادے کی طرف اشارہ فرمایا قالو کیفن اکلمو من کانا فی الماد سبیہ تو وہ کہنے لگے کہ ہم اس بچے سے جو ابھی پنگھوڑے میں بچہ ہے اس کے ساتھ ہم کلام کیسے کر سکتے ہیں اب ان کا یہ سوال آپ کی والدہ مائزہ سے یہ جاری تھا کہ ہم بچے سے کلام کیسے کر سکتے ہیں تو ادھر کلام کا آغاز کیے بغیر آپ نے جواب شروع فرمایا قالائنی عبداللہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے پنگھوڑے میں آگے قوم کو جواب دیا ان کے سوال کرنے سے بھی پہلے فرمایا کہ انی عبداللہ میں اللہ کا بندہ ہوں آتانی القتابہ وجعلنی نبیہ اللہ نے مجھے کتاب دے دی ہے اور مجھے نبی بنا دیا ہے تو گویا عیسیٰ علیہ السلام کو قرآن مقدس کے اعلان کے مطابق پنگھوڑے میں کتاب بھی مل چکی تھی اور نبی بھی بنا دیا گیا تھا تو اگر عیسیٰ علیہ السلام پنگھوڑے میں نبی کی حصیت سے لیٹے ہوئے تھے تو سید الانبیاء کا جب پنگھوڑا جبریل امین جلاتے تھے تو وہ کس نبی کے جھولے کو جھلا رہے ہوتے تھے وَجَالَنِ مُبَارَكَانَ اَنَمَا كُنْتُوْ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات آگے تسلسل جاری ہے آپ نے ان کو فرمایا کہ میں جہاں کہیں بھی رہوں اس نے مجھے سراپہ برکت بنایا ہے گویا نبی کی ذات سراپہ برکت ہوتی ہے جہاں بھی ہو پنگھوڑے میں ہو ماں کی گود میں ہو مدینہ طیبہ میں ہو یا مکہ مکرمہ میں ہو جس سیدہ آمنہ کی گود میں ہو یا سیدہ حلیمہ کی اُنٹنی پہ یا سیدہ حلیمہ کی اس گھر مبارک میں ہو جہاں کوئی شہ نہیں اگتی تھی اور میرے آقا کے وجود سے ارشاہ برکتیں پیدا ہوتی ہیں وَجَالَنِ مُبَارَكَ اَنَمَا كُنْتَ وَاَوْسَانِ بِسْسَلَاةِ وَزَّكَاةِ مَا دُمْتُوْ حَيَّ اور جب تک میں زندہ رہوں اس نے مجھے نماز اور زکاة کا حکم دیا ہے وَبَرًا بِوَالِدَتِ اپنی والدہ کے ساتھ نیک سلوک کرنے والا فَلَمْ جَبْ جَعَلْنِ جَبْبَارًا شَقِیَا اور اس نے مجھے سرکش و بدبخت نہیں بنایا تو یہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کیا قَالَنِ عَبْدُ اللَّهِ یہ فَزَائِلُ النَّبِي بیان ہو رہے ہیں فَزَائِلُ النَّبِي اور یہ بَرًا بِوَالِدَتِ وَلَمْ جَعَلْنِ جَبْبَارًا شَقِیَا یہ خَسَائِلُ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم بیان ہو رہے ہیں یعنی خلق ان کا بیان ہو رہا ہے تو سیرت میں خلق بھی ہے اور آپ کے فضائل بھی ہیں اور شمائل بھی ہیں تو کری اینن اپنی آنکھوں کو تھنڈا کریں ان کے چہرے انور کو دیکھ کر تو یہ شمائل النبی کا بیان تھا تو یہ اس رکوع میں یہ سارے فضائل خسائل شمائل ساروں کا تذکر اب زلجلال نے گوئے حضور علیہ السلام کی امت کو سکھایا کہ جب ملاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل ہوگی تو اس میں کیا کیا چیزوں کا بیان ہوگا یہ اگلی آخری آیت پھر اسی طرح یعنی آپ کی ملاد کے بیان کرنے کا اختتام جیسے سیدنا یایی علیہ السلام کا ملاد کا تذکرہ وَسْسَلَامُوا عَلَيْهِ يَوْمَا وَلِدَةَ وَيَوْمَا يَمُوتُوْ وَيَوْمَا يُبَا سُحَيَّةَ اس آیاء مبارکہ سے کیا گیا تھا کہ ان پر سلام ہو وہ اللہ پاک سلام فرمارہ تھا وہاں اللہ پاک سلام بیجنے والا تھا اپنے نبی پر اس دن جدن ان کی ولادت ہوئی یعنی یوم ملاد پر بھی سلام یوم وِسَال پر بھی سلام اور یوم باس پر بھی سلام یہاں عیسی علیہ السلام اپنے یوم ملاد پر خود سلام پڑھ رہے ہیں اور ارشاد ہوا وَسْسَلَامُوا عَلَيَّ يَوْمَا وَلِدْتُوْ اور مجھ پر سلام ہو جس دن میری پیدائش ہوئی یوم وِلادت پر سلام وَيَوْمَا يَمُوتُوْ اور جس دن میں فوت ہوں گا اس دن پر سلام وَيَوْمَا عُبَا سُحَيَّةَ اور جس دن مجھے زندہ اٹھایا جاؤں گا میں جس دن اس پر بھی سلام تو ربِ ذوالجلال نے یہ بھی کہ کبھی اللہ وَمَسَلِّ عَلَى سَيِّدْنَا مُحَمَّدٍ بَارِ تَعْلَى توس درود و سلام پڑھ توس درود بھیج یہ بھی اور ڈائریکٹ السلام علیکہ یا رسول اللہ کا تذکرہ بھی کہ خود کریں وہ کریں تب بھی درود و سلام ہے اور غلام پیش کریں تب بھی درود و سلام ہے تو یہاں بھی اس تذکرے کا بھی اختتام جو ہے وہ فرمایا وَسْسَلَامُ عَلَيَّ يَوْمَا وَلِتُو یہ دو آیات مبارکہ اگر ذن نشین رہیں دو آیتیں جو سورہ مریم کی ہیں تو سارے مسائل کا حل نکل آتا ہے اور ان دو رکوعوں کو جو میں نے سیدنا یحیی علیہ السلام اور سیدنا عیسی علیہ السلام کے تذکروں کے حوالے سے سنتِ الٰہی سنتِ باری طالع جو میں نے ابھی ان دو رکوعوں کی صورت میں آپ کے سامنے پیش کی اور تمام ناظرین کے سامنے پیش کی یہ اگر محلوظِ ساتھر رکھیں اور اللہ فطرتِ سلیمہ اگر سے نوازے اور انسان کی فطرت میں شر نہ ہو ایمان اور خیر کا نور ہو تو پھر کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہو سکتا ساری چیزیں قرآنِ مقدس میں ربِ ذوالجلال نے گویا بیان فرما دی ہیں اور انسان کے لیے ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ یہ سب سے بڑی نعمت ہے اور اس سے بڑی کائناتِ عالمین میں اور کوئی بڑی نعمت نہیں ہے اور یہ ایام اللہ میں سے ہیں یعنی یہ ایام اللہ میں شامل ہے یہ ایام اللہ میں شامل ہے کہ اس سے بڑا دن اور روحِ کائنات میں کون سا ہوگا جس دن ربِ ذوالجلال نے اپنے نبیوں کو پیدا فرمایا اور اس سے بڑا دن اور کون سا ہوگا جس دن سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت ہوئی اور اس میں سارے تذکار کا بھی رب زلجلال نے طریقہ سکھا دیا کہ اس میں کیا کیا ہوگا اس میں آپ کی والدہ ماجدہ کا بھی تذکرہ ہوگا اگر سیدہ مریم کا تذکرہ ہوگا اور وہ قرآن کی زینت بنے گا اور اللہ کی سنت قرار پائے گا تو سیدہ آمنہ اور سیدہ عبداللہ کے تذکرے بھی اسی طرح ملاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں شامل ہوگا آخری سوال اس ساری گفتگو کو مکمل کرتے ہوئے آپ نے دو چیزیں بیان فرمائی اللہ تعالیٰ نے دونوں انبیاء جن کا تذکرہ کیا گیا یہاں پہ دونوں کے یومِ ولادت اور یومِ وفات دونوں پر اللہ تعالیٰ نے یومِ سلام ان کو فرمایا ہے اور ان دونوں پر سلام بھیجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور آپ کا ظاہری جو وسال ہے دونوں کے حوالے سے تاریخ بارہ ربیل اول بیان کی جاتی ہے اختلاف کے ساتھ مختلف لوگوں نے ولادت کا بھی اور یومِ وسال کا بھی اگر یہ یومِ وسال ہے ان دونوں آیتوں سے دونوں تذکرہ کیا ہے اگر یومِ وسال ہے تب بھی یومِ سلام ہے اور اگر یومِ ولادت ہے تب بھی یومِ سلام ہے اسی طرح یہی میں نے گزارش کی ہے کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری بھی امت کے لیے نعمت ہے اور آپ کا تشریف لے جاننا بھی امت کے لیے نعمت ہے اس لیے کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم امت کے میزبان ہوں گے آقا علیہ السلام کے لیے احتمام فرمانے والے ہوں گے آقا علیہ السلام ہمارے اپنی امت کے لیے احتمام فرمانے والے ہیں اس لیے شاید اس میں باران ربیعہ الاول میں ہی یوم ولادت بھی اور یوم وسال بھی شاید اس میں یہی حکمت بھی شاید یہی ہو کہ مسلمانوں کے لیے جو ہے نا وہ آقا علیہ السلام کی ولادت بھی خوشیوں مسرطوں اور ان کے لیے نعمتوں کا سبب ہے اور آپ کا یوم ویسال ظاہراً بے شد مسلمانوں کے لیے پریشانی کا سبب ہے لیکن حقیقت میں امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ کا یہاں سے تشریف لے جانا ان کے لیے احتمام کرنے اور ان کے لیے شفاعت کا منظر پیش کرنے کے لیے حوالے سے یہ اسی طرح نعمت ہے اور یہ تین چیزیں بیان ہوئی ہیں تو یہ یوم ولادت اور یوم وسال تو یہاں روح زمین پر ابھی ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکروں سے معمور ہو رہے ہیں لیکن قرآن مقدس کی یہ دونوں آجتے ہیں یوم یوبہ سوہیہ اور یوم عوبہ سوہیہ اس کا جو اضافہ ہوا ہے یہ اس کا مطلب ہے کہ جب یوم باس ہوگا تو اس دن بھی درود و سلام کے انعگمے جو ہے وہ علاپیں گے ساری دنیا سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء اکرام پر صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت ہی پیش کریں گے سلاموں کے میں آقا علیہ السلام تشریف لائیں گے تو یہ مومنین کے لیے اللہ پاک نے سب سے بڑا انام اور سب سے بڑی نعمت بیان فرمائی ہے اللہ رب العزت پورے عالم اسلام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ملاد مبارک کے اس مہینے میں آقا علیہ السلام کی بارگاہ کے ساتھ اپنا تعلق کے غلامی استوار کرنے اور اپنے مابوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے ساتھ تعلق جوڑنے کی توفیق نصیب فرمائے اور عالم اسلام آقا علیہ السلام کے قدموں میں اس طرح سے اکٹھا ہو جائے کہ عالم اسلام اسلام کا جنڈہ سر بلند کر کے سرخ روح اور کامیاب و کامران ہوں اللہ رب العزت ہم سب پر اپنا خصوصی لطف و کرم فرمائے اور سائدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہات ہمیں نصیب ہوں ہمارا ظاہر و باطن سمرے اور آقا علیہ السلام کی توجہات سے ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابیاں نصیب ہوں وما علیہ علیہ وسلم پروفیسر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا تشریف لانے کے لیے میرے لیے یقینا یہ سعادت کی بات ہے میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں ہمارے ناظرین آپ کے بہت شکر گزار ہیں آپ کی گفتگو سن کے جس علمی انداز سے پروفیسر صاحب نے ہمارے سامنے گفتگو کی ہے خاص طور پر ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو منانے کا انداز ہے عام طور پر زیادہ اعتراض انہی چیزوں پر کیا جاتا ہے دونوں طرف مبالغہ آرائی بھی ہوتی ہے اور جو قرآنک انداز آپ نے پیش کیا ہے قرآن مجید نے انبیاء کے تذکرے آپ کے ملاد انبیاء کے میلاد کے تذکرے کیے ہیں اس کا جو انداز ہے وہی ہمارے لیے باعث عجربی ہے اسی کو اپنایا جانا چاہیے اور وہی سب سے زیادہ ہماری زندگیوں میں نکھار لا سکتا ہے آج کی ہماری یہ گفتگو اپنے اختتام کو پہنچی انشاءاللہ ایک نئے اپیسوڈ کے ساتھ نئے سوالات کے ساتھ دوبارہ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے خدا حافظ